جس نام کو آپ لوگ صرف بیس بار اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ لوگ یقین مانئے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اتنا فائدہ محسوس ہوگا آپ لوگ کا اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ لوگوں کا محبوب جس کے لیے بھی آپ لوگ اس کو کرو گے جس کے دل میں بھی آپ لوگ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو جس کی بھی محبت کو آپ لوگ پانا چاہتے ہو چاہیں وہ لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو آپ کا بھائی ہو آپ کی بہن ہو اس دنیا کا کوئی بھی انسان ہو کسی کے بھی دل میں آپ لوگ اس عمل کے ذریعے جو ہے محبت پیدا کر سکتے ہیں اس کے دل میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو محبوب ہے جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا محبوب ہے لڑکا ہے چاہیں لڑکی ہے آپ کا شوہر ہے آپ کی بیوی ہے جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے آپ سے باتچیت نہیں کرتا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے پھر سے باتچیت کرنے لگے آپ لوگوں کی زندگی میں واپس آ جائے تو آپ لوگ اس نام کو جو آج میں یہاں پر بتانے والا ہوں اس کو صرف بیس بار آپ لوگ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا فائدہ محسوس ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے آپ کا وہ محبوب آپ کا پیار وہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس رہے گا زندگی بھر کے لیے اور آپ کا غلام بن جائے گا یعنی کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ آپ سے باتشیت کرنے کے لیے بیتاب ہو جائے گا آپ سے ملنے کے لیے بیتاب ہو جائے گا جو شخص آپ سے نظریں نہیں بلانا چاہتا جس کی نفرت ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی نفرت کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگ کر کے دیکھیں آپ لوگ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی بہت لوگ اس کو پہلے بھی ازما چکے ہیں اور آپ لوگ اس کو کر کے دیکھیں آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی تو اگر آپ کا محبت کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہو لیکن دیکھو وہ وظیفے کو کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں طریقے سے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرو گے تب ہی اس میں آپ لوگ کو کامیابی ملے گی جو جو باتیں اس میں بتائی جاتی ہیں ان کو دھیان میں رکھ کر ہی آپ لوگ اس وظیفے کو کرو گے تب آپ کو اس میں کامیابی ملے گی طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے پہلا اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں شرطیں کیا ہوتی ہیں کہ خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہوتا ہے نمبر ون خاموشی چاہیے ہوتی ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے اور نمبر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس وظیفے کو نہا دو کر پاک صاحب حالت میں کیا جاتا ہے اور تیسری بات اس وظیفے پر یقین ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگ کا ٹھیک ہے جو بھی شخص اس کو کر رہا ہے اس کو اس وظیفے پر یقین ہونا بہت ضروری ہے ان تین شرطوں کو آپ لوگ دھیان میں رکھ کر اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں آپ لوگ اگر اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کرنے کے بعد آپ کا پیار آپ سے باتشید کرنے لگے تو ایسا بالکل ہوگا لیکن آپ لوگ طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو اگر کرتے ہیں صرف بیس وار اس نام کو پڑھنا ہے اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو پانچ منٹ لگیں گے صرف پانچ منٹ لگیں گے اس وظیفے کو کرنے میں لیکن اگر آپ لوگ طریقے سے کر لیں تو آپ کو اس میں کامیابی بھی ضرور ملے گی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں کرنا کیا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ لوگ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے دماغ میں رکھنا ہے تین بار آپ کو سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھنی ہے میں آپ کو یہاں پر پورا لکھ کر دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہے درود پاک آپ لوگوں کو تین بار درود پاک پڑھنی ہے درود پاک اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پردے پر دکھائی جارہی ہے اس درود پاک کو آپ لوگ سب سے پہلے تین بار پڑھ لیں جب آپ لوگ اس درود پاک کو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ ایک نام پڑھنا ہے یہ لکھا یا مانی او اس طریقے سے اس نام کو آپ کو کتنی بار جیسا میں نے بولا تھا بیس بار آپ لوگ کو اس نام کو پڑھنا ہے تین بار آپ شروع میں درود باق پڑھیں پھر بیس بار اس نام کو پڑھیں اس طریقے سے یا مانی ہو یا مانی ہو یا مانی ہو اس طریقے سے بیس بار پڑھیں اس کے بعد پھر سے آخر میں تین بار درود باق پڑھ دیں وہی درود باق جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں ایک بار اس شخص کا نام لیں جس کے لیے اس کو کر رہے ہیں اور تین بار آپ لوگ اپنی سینے پر فوق مال لیں اور اس کے بعد آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ لوگ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس وظیفے کو فلا مقصد کے لیے کیا یعنی کہ میں اپنے محبوب کے دل میں آپ کا شہر ہے آپ کی بیوی ہے اس کا نام لیں اس کے دل میں میرے لیے مخبت پیدا کر دے یا وہ مجھ سے باتچیت کرنے لگے اس طریقے سے آپ لوگ دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور آپ لوگ اتنا وظیفہ کریں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی اس وظیفے کو جو ہے گیارہ دن تک کرنا ہوگا آپ لوگ کو اسی طریقے سے پانچ منٹ کا ٹائم نکال کر روزانہ آپ لوگ گیارہ دن تک لگتار اس وظیفے ہو کر لیں آپ لوگوں کا زندگی بھر کے لیے آپ کے محبوب کے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا اور آپ کا محبوب آپ کا پیار چاہیں آپ کا شہر ہو آپ کی بیوی ہو کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو جس کے بھی دل میں آپ لوگ مخبت پیدا کرنا چاہتے ہیں زندگی بھر کے لیے آپ لوگ کے پاس آ جائے گا وہ آپ کا جو ہے اس کے دل میں آپ کے لیے محبوب پیدا ہو جائے گی آپ سے بات چیف بھی پھر سے کرنے لگے گا لیکن جیسا میں نے بتایا ہے طریقے کے ساتھ آپ لوگ اس وظیفے ہو کرو گے تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی ورنہ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی تو کامیابی یہی نہیں ملتی ہے کہ وہ طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو نہیں کرتے ہیں وظیفہ کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں تو میں نے شروع میں آپ کو سب کچھ اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے کس طریقے سے آپ کو اس وظیفے ہو کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ کریں جو آپ کو کامیابی ملے تو آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور آپ لوگ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ لوگ اسی طریقے سے اس وظیفے ہو کریں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے پورے دن میں آپ لوگ کسی بھی وقت اس وظیفے ہو کر سکتے ہو اور کسی بھی دن سے آپ لوگ اس کو شروع کر سکتے ہو گیارہ دن تک کسی طریقے سے آپ کو لگتار اس کو کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں سواگیا ہوگا جس طریقے سمجھانے کی کوشش کری گئی ہے تو اگر آپ لوگ اس وظیفے ہو کرنا چاہتے ہو آپ لوگ کو اس پر یقین ہے تو پہلا کام آپ لوگ صرف اتنا کر دیں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں اور کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے انکلا ہو آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائے تو بس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد اس وظیفے اور پورا یقین رکھ کر اس وظیفے کو آپ لوگ کرو آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی تو چلیے دوستے فیلال کی اس ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ